عوام نے آج تک صدور مملکت، وزراء آزموں، وفاقی وزراء اور فوج میں کمیشن پانے والوں کو آئین کی حفاظت اور اس کے دفاع کا حلف اٹھاتے دیکھا ہے کسی نے بھی اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی آئین پاکستان میں تین آئینی ستونوں، بالدس پارلیمنٹ، انتظامیہ یعنی حکومت اور آزاد عدلیہ کے بیچ اختیارات کی واضح تقسیم درج ہیں پریس کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے جس کی مضبوطی آزادی رائے اور معلومات تک رسائی کے بنیادی حق سے ہوتی ہیں اٹھائے گئے اپنے ان حلف کے باوجود اقتدار اور اختیارات کی بھوک نے ریاست کے تین ستونوں کو اپنی جگہ چھوڑ کر ایک دوسرے کی جگہ لینے کی ترگیب دی ہے اس باعث چوتھا ستون بھی کمزور پڑ چکا ہے ذرا سوچیں اگر ریاست کی بلند و بالا آلی شان اور بھاری بھرکم کنکریٹ کی چھت کے چار ستون اپنی جگہ چھوڑ کر ایک دوسرے کی جگہ لینے کی کوشش کریں گے تو کیا ریاست کی عمارت دھرام سے نیچے نہیں آگرے گی کسی بھی ملک کا آئین اس تعمیراتی ڈرائنگ کی ماند ہے جس کے مطابق ریاست کا بلند و بالا دھانچہ تعمیر کیا جاتا ہے اگر اس ڈرائنگ کے برخلاف اور انجنئرنگ اور سائنس کے اصولوں کے برعکس ان ستونوں پر کھڑی کسیر المنزلہ امارت کے دھانچے میں براہ راست تبدیلی کی جائے تو امارت اور اس کے مکینوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہیں اس لیے بڑی ہاؤزنگ سوسائٹیوں جیسے ڈیفنس ہاؤزنگ میں منظور شدہ تعمیراتی نقشوں کے برخلاف کوئی بھی رہائشی یا کمرشل دھانچہ نہیں بنایا جاتا اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو فوراں گرا دیا جاتا ہے بلڈنگ کنٹرول کا یہ اصول ریاستی دھانچے پر بھی لاغو ہوتا ہے جس میں آئینی ترمیم یعنی آئینی انجنیئروں کی اجازت کے بغیر تبدیلی نہیں کی جا سکتی بدقسمتی سے ہمارے کچھ غیر آئینی انجنیئروں نے گھریلو ٹوٹکوں کا استعمال کرتے ہوئے دوہزار سولہ سے اس ریاستی دھانچے میں ایسی ہی تبدیلی کا پراجیکٹ شروع کیا اور آج ریاست کی بلند و بالا عمارت جب اس منصوبے کے بوجھ سے لرز رہی ہے تو اس عمارت کے آئینی نقشہ سازوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور غیر سیاسی انجنیئرز اب اپنی غلطی کا اعتراف اور آئینی نقشے کے برخلاف ریاستی امارتی دھانچے میں تعمیرات کو ختم کرنے کی بجائے مزید غیر قانونی تعمیرات کی مدد سے ریاست کو ملبے کا ڈھیر بنانے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی غیرانی تجاوزات اور تعمیرات سے ریاستی دھانچے کے ستونوں کو لرزانے والے ابھی بھی اپنی غلطی مان کر خود کو آئینی ریاست کے قانون ساز انجنیئروں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کو تیار نہیں اب کی بار ریاست کو استعقام دینے کے نام پر نئی قسم کی تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں اس تمام صورتحال میں جب ریاست کے اس قزیر المنزلہ رہائشی ریاستی ٹاور میں فلیٹوں کے مالکان سیاستدان ٹاور کی انتظامیاں یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرگمال بن چکے ہیں تو ان فلیٹوں میں رہائش پذیر کرائے دار عوام کی زندگی خطرے میں پڑ چکی ہے عوام کے پاس امید کی صرف ایک کرن باقی ہے اور وہ ہے اپنے ووٹ کا استعمال مگر اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ الیکشن ہوں اور وہ بھی شفاف اب الیکشن جب بھی ہوں ان کو شفاف بنانے کا اختیار بھی انہی سیاستدان فلیٹ مالکان اور اس لرستے ٹاور کی انتظامیاں یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے مگر ایک چیز ہم قرائدار عوام کے ہاتھ میں بھی ہے اور وہ ہے چند سوالوں کی ایک فیرست جس کا جواب اگلے الیکشن سے پہلے ہر سیاسی جماعت سے لینا لازمی ہے یہ ایسے دو جمع دو والے سوال نہیں جن کا جواب چار بتا کر یہ سیاستدان آگے چل پڑے جیسا کہ کیا آپ سیویلین بالا دستی کے حامی ہیں کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے مخالف ہیں وغیرہ وغیرہ بلکہ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب جن کے جواب یا ان پر خاموشی سے ان سیاسی جماعتوں اور ان کے لیٹران کے دعووں کی سچائے یا ان کی منافقت آیاں ہو جائے گی ان سوالوں کے جواب آئین پاکستان میں موجود ہیں مگر سیاسی لیٹروں کی طرف سے ان سوالوں کے جواب سے واضح ہو جائے گا کہ اس ریاستی ٹاور کے فلیٹ مالکان ٹاور کی انتظامیاں یعنی اسٹیبلشمنٹ سے مل کر منظور شدہ نقشے کے برخلاف تجاوزات کے ذریعے کرائے داروں کو اس ٹاور کے ملبے کے دھیر میں دفنائیں گے یا نہیں پہلا سوال کیا آپ کی جماعت جنرل مشرف کے بعد سے آج تک سیاسی حکومتوں کے خلاف سازش میں ملوث جنرلوں کے خلاف آرٹیکل چھے کی کاروائی کرے گی دوسرا سوال کیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف آئین پاکستان یا آرمی ایکٹ کے تحت سیاسی انجنئرنگ کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا تیسرا سوال کیا آپ کا وزیر دفاع آرمی ائر فورس اور نیوی سربراہان کو اپنے دفتر میں طلب کر سکے گا چوتھا سوال کیا آئی ایس پی آر کی جگہ وزارت دفاع کے ایسے ترجمان دفتر کا قیام عمل میں لائے جائے گا جس میں تینوں افواج کی اپنی اپنی نمائندگی باوردی ترجمانوں اور وزارت دفاع کی ترجمانی ایک سیویلین ترجمان کے ذریعے ہو پانچوں سوال کیا آئی ایس آئی کا سربراہ کوئی سیویلین یا ائر فورس یا نیوی سے تائنات کیا جائے گا چھتا سوال کیا آپ کی جماعت یا حکومت کالجز یونیورسٹیز میں طلبہ یونین فوری طور پر بحال کرے گی ساتھوہ سوال کیا فوج کو کاروباری اداروں سے مکمل طور پر الگ کر کے ان اداروں کا سیویلین سربراہ مقرر کیا جائے گا اور ان اداروں کا مفصل آڈٹ کرایا جائے گا آٹھوہ سوال کیا ابھی تک خفیہ رکھے جانے والی تمام عدالتی کمیشنوں کی رپورٹوں کو پبلک کیا جائے گا جن میں حمود الرحمان کمیشن، حیات اللہ خان کمیشن، حامد میر کمیشن اور عرشت شریف شہید کی جی آئی ٹی کی رپورٹیں شامل ہیں نوہ سوال کیا دفاعی بجٹ کو مکمل طور پر پارلیمنٹ ان کیمرہ ہی سہی اس کے سامنے رکھا جائے گا اور فوج کے اداروں کی آڈٹ رپورٹ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ان کیمرہ ہی سہی رکھی جائے گی دسوہ سوال کیا تمام اخبارات اور ٹی وی چینلوں کی اشاعت کے درست آداد و شمار پبلک کر کے حکومتی اشتہارات کی ادائی کی کوش شفاف بنایا جائے گا گیارمہ سوال کیا تمام سرکاری اداروں میں ریٹائرڈ سیول اور فوجی افسران کو بعد از ریٹائرمنٹ دوبارہ نوکری یا ملازمت میں توسیح دینے پر پابندی لگائی جائے گی بارمہ سوال کیا تمام سیولین اداروں سے فوج کے حاضر سروس یا کوٹے کے افسران کو واپس بھیجا جائے گا تیرہ سوال کیا شہریوں کو لاپتہ کرنے والے ریاستی اہلکاروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ان افراد کو بازیاب کرایا جائے گا چودہ سوال کیا گزشتہ سات سال کے دوران عدالتی انجینئرنگ میں ملوث ججوں کے خلاف جوڈیشل کاؤنسل سے انکواری کروا کے انہیں جواب دے بنایا جائے گا پندرہ سوال کیا سپریم کورٹ میں ججوں کی تائناتی کے لیے سینئیورٹی کے حصول پر عمل کیا جائے گا سولمہ سوال کیا سپریم کورٹ کے سوہ موٹو اختیارات متعلق پارلیمنٹ کے محتل شدہ قانون کو بحال کروایا جائے گا سترمہ سوال کیا پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں اور ان کی قائمہ کمیٹیوں کی کاروائی کو براہناس ٹی وی پر دکھائے جائے گا تو یہ ہیں سترہ سوال اگر عوام کی طرف سے کیے گئے مذکورہ بالا تمام سوالوں کے جواب کسی ایک جماعت کی طرف سے ہاں میں ملتے ہیں تو وہ جماعت حقیقت میں جمہوریت کو مستحکم کرنے میں سنجیدہ ہے اور عوام کے ووٹ کی حقدار ہے اور اگر جواب کوئی سیاسی جماعت نامیں دیتی ہیں یا خاموشی اختیار کرتی ہیں تو پھر یہ قوم کوہلو کے بیل کی طرح آمریت کے اس راہت میں جتی رہے گی بلکل ایک رحم دل فلسفی کے پڑھائے اور تربیت یافتہ ان جنگلی توتوں کی طرح جو بار بار شکاری کی پھرکی پر بیٹھ جاتے تھے اور الٹے لٹک کر فلسفی کا سبق بھڑ بڑھاتے رہتے تھے کہ ہم شکاری کی پھرکی پر نہیں بیٹھیں گے اور اگر بیٹھیں گے تو پھر سے اڑ جائیں گے اس کے بعد شکاری آتا تھا اور ان توتوں کو بوری میں ڈال کر لے جاتا تھا متیولا جان ایم جائے ٹی وی